بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان سدر بار ایسوسییشن دنیا پور اگر ہم سر کے ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنے اس ٹینور میں بار کو لے کر بہت ساری ڈیویلٹمنٹ کروائیے آج ہم ڈیویلٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے بار کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے آپ کی پروفیشنل لائک کے حوالے سے بات کریں گے تو آئیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب والیکم سلام کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ سنائے سر آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا ایکچلی ہمیں یہاں سے کوئی دس بارہ کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے چاک نمبر تین سو چھپن نویو بی وہاں کے رہشی ہیں تو ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہی حاصل کی اس کے بعد جو ہے ہم ملتان چلے گئے اور وہاں گورنمنٹ کالج بوسن روڈ سے گریجیوشن کیا پھر ملتان لا کالج سے میں نے لا کی ڈگری لی پھر ملتان میں ہی سید محمد علی گلانی صاحب کے پاس اپرینٹرشپ کی وہ میرے سینئر بھی ہیں اور انہی کے چیمبر میں میں نے ابتدائی طور پر جو ہے نا لا کی تربیت بھی لی اس کے بعد میں لیسنس لے کر سترہ گیارہ انیس سو نانوے میں دنیا پور میں آ گیا یہاں آ کر میں نے اپنے ہوم تحصیل میں پریکٹر شروع کی اور اس وقت سے یہیں پر ہیں اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کا لیسنس لے لیا اور ہائی کورٹ میں بھی جان آنا ہو گیا تو یہ سلسلہ ابھی تک ایسے ہی جاری ہے وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو شوق تھا یا والے صاحب نے کہا کہ وکیل بننے نہیں ایسا کوئی شوق نہیں تھا جاتا ہے گریجوشن کیا ہے تو اس کے بعد میں نے دیکھا ہے ایسے تو ہم دیاتوں میں رہتے ہیں دیاتوں میں لوگوں کو ہر کسی کو جو تھوڑا بہت پڑا لکھا ہوتا ہے روزانہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کوٹ کچھری ہوتی رہتی ہے کوئی زمینوں کے معاملات ہو جاتے ہیں کوئی دیاتوں میں ویسے لوگ آ جاتے ہیں تھانے کچھری کے اندر لوگ بچارے اتنے پڑے لکھیں نہیں ہوتے ان کو بندہ تھوڑا ایسسٹ کر دیتا ہے دیکھا ہے گریجوشن کے بعد میں نے جب ادھر دیکھا تو ملتان لوگ کالج پاس ہی تھا ادھر ملتان میں بنا ہوتا ہے وہاں میں جا کر انس کے پاس گیا ملا انس کو دیکھا تو وہاں سے پھر ایک تو وہاں سے تھوڑی سی انسپیریشن ملی دوسرا میرے جو والد صاحب کے فرسٹ کھزن تھے وہ ان دونوں میں جاج تھے تو ہماری فیملی میں دو ہی ہم ہیں وہ پہلے وکیل بنے پھر جاج ہو گئے ان کے بعد پھر میں وکیل بن گیا تو ایسے بس بن گئے اس کے بعد میں نے سوچا بھی پریکٹس نہ بھی کی تو خیر ہے تو کچھ عرصہ تو میں ایسے ہی آتا رہا پھر مجھے شوق پیدا ہو گیا اور اس پروفیشن میں میں نے دیکھا کہ محنت کرنے سے بندہ آگے چلا جاتا ہے تو پروفیشن بھی بہت اچھا ہے تو پھر میں نے اس میں بکیرہ توجہ دی اور دینے کے بعد اپنے سینی رسے سیکھا اور سیکھنے کے بعد پھر اس پروفیشن میں آگے سے آگے رن کرتے آ رہے ہیں آگے جو اللہ کا منظورہ جب تک یہ ہے ایسا قانون دان ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے اچھا وکیل دیکھیں جی کسی بھی پروفیشن میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے وہ جب شروع شروع میں چھٹی کلاس میں انگلش پڑھاتے تھے تو اس میں کہتے ہیں اور کسی بھی پروفیشن میں جب تک آپ امانداری سے نہیں میند کریں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اور ایز ای لائر تو بہت ضروری ہے کہ آپ کا کریکٹر بڑا گوڑ ہونا چاہیے اور چونکہ آپ نے کوٹ کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کے حقوقت حفظ کرنا ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وکیل صاحب ہوتے ہیں وکیل صاحب میں ہر وہ خوب بھی ہونی چاہیے جو ایک انتہائی سمجھدار پڑے لے کے اور اماندار بندے میں ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک قسم کی عبادت بھی ہے اور پیشہ بھی ہے کسی کو کسی کے رائٹس لے کر دینا اپنے معاشرے کے لیے آواز بلاند کرنا معاشرے میں ہونے والی نان صافیوں کے خلاف آواز بلاند کرنا یہ بڑی جرت کی بات ہوتی ہے اور جب تک آپ کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہوں گی تو آپ وکیل تو بن جاتے ہیں لیکن پھر سوسائٹی کے اندر اس طریقے سے نہیں چل سکتے اگر آپ میں یہ کوالٹیز نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا بار اور بینچ کے تعلقات کو کس طرح دیکھتے ہیں دنیا پر میں میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو بھی گورڈ لائر ہوتے ہیں جو ہمارے سینئرز ہیں وہ ہمیشہ جو بینچ ہوتا ہے اس کا احترام کر اور وکیل کے اندر سب سے پہلے یہ بات ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ کوڑ کے اندر پیش آپ نے کیسے ہونا ہے اور الحمدللہ میں نے ایز اے لائر جتنی پریکٹس کی اور اب بطور صدر جو مسالی تعلق ایک سال میں نے قائم رکھا اپنے بینچ کے ساتھ اپنے ججز کے ساتھ اس کی مسال نہیں ملے گی آپ کو اور وکیل کا کام ہوتا ہے کوڑ کو اسسٹ کرنا کوڑ کے ساتھ تو ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے وہ ہم ہی میں سے ہوتے ہیں اور کوڑ کا احترام کرنا کوڑ کو اسسٹ کرنا وکیل کی ذمہ داری ہے اگر اس طرح وکیل صاحب تھوڑا سا بھی اس میں تھوڑی سی ہو بھی جاتی ہے کئی دفعہ لیکن وہ ہمارے اندر کے معاملات آپس میں ہوتے ہیں جو بیٹھ کر پھر ہم حل کر لیتے ہیں اس لئے کوڑ کا احترام ازہ ضروری ہے پاکستان کی عدالتوں میں کیس سسروی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں اس کی کیا خاص وجہ ہے اس کی کئی وجوہات ہیں اس کی ایک تو سوسائٹی کے اندر اس طریقے سے یہ سسٹم چل نہیں رہا جیس طریقے سے چلنا چاہیے مسال کے طور پر اب فوجداری یا دیوانی قانون جو انہوں نے بنایا ہے اس کے اندر سسٹم کو اتنا لینٹھی کر دیا ہے رزانہ کی پروسیڈنس کو اتنا لینٹھی کر دیا ہے عجیب طریقے سے اس کے اندر کیا ہے اب امران خان کی گورنمنٹ اس نے اس میں امینڈمنٹ کیا ہے لیکن اس نے پہلے سے بھی خراب کر دیا کیونکہ اس طریقے سے اس نظام کو چینج نہیں کیا جا سکتا اب اگر کوئی اپنی زمین کا کیس دائر کرتا ہے جس کو ہم دیوانی معاملات کہتے ہیں تو ان کو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ دو دن کے اندر یا دو ہفتوں کے اندر یا دو مہینوں کے اندر آپ حل کر دیں گے اتنی جلدی تو فیملی سوٹ حل نہیں ہو سکتے یہ سوسط روی کا اشکار ہوتے ہیں کبھی یہ سٹرائکس آ جاتی ہیں کبھی رزانہ کی پروسیڈنگ میں وکیل بھی انسان ہوتے ہیں روز مرہ کے معاملات میں کوئی سوسائٹی کے اندر واقعات روح نہ ہو جاتے ہیں وکیل صاحب ایمار ہو گئے ریلیٹیز کا مسئلہ ہو گیا لیکن زیادہ مسئلہ سسٹرم میں خراب بھی ہے اب جو امنمنٹس ہوئی ہیں جن کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ اب سیول یا فوجداری معاملات بہت جلدی حال ہو جائیں گے ان سے نظام مزید خراب ہو گیا ہے پہلے ایک سال کے اندر اگر پانچ ججز کام کرتے ہیں تو پانچوں کے پاس ڈیلی کی بنیاد پر کیسز چلے جاتے تھے مثلا مہینے میں اگر تیس کیس دائر ہوئے ہیں تو چار سیول ججز ہیں تو ان کو وہ تقسیم ہو گئے اب جو ہے ایڈمن جاج علیدہ کر دیا ہے ٹرائل کورٹ کا جاج علیدہ کر دیا ہے وہ ایڈمن جیسے ہو کر آتا ہے ٹرائل کورٹ کے پاس جناب بھیر لگ جاتا ہے اب تو پچھلے دو سال سے مزید سوست روی کا شکار ہو گئے جب تک پراپر جو آپ نے امنمنٹ کرنی ہے تو وہ وقلہ جو ہیں جو ڈیلی پریکٹس کرتے ہیں سیول کی اور کریمینل کی ان کو بیچ میں بٹھائیں وہ آپ کو بتائیں کہ اس سسٹم کو کیسے تبدیل کر کے کیسے آگے لے کر جانا ہے ماشاءاللہ صدر ہیں دنیا بر بار ایسوسییشن کے آپ نے اپنے اس ٹینور میں بار کو لے کر کیا کیا ڈیولپنٹ کروائی ہے چونکہ یہ ہماری جو بار ہے بار ایسوسیشن دنیا پر تو دنیا پر ایک پسماندہ علاقہ ہے تو نیچے کا پانی زمینی پانی بھی کڑوائے تو جب میں ادھر آیا تھا پریکٹس کرنے تو میں نے دیکھا تھا نہ تو بار روم تھا نہ پینے کا پانی تھا کوئی چیز یہاں نہیں ہوتی ہمارے سینئرز نے ہم نے سب نے ملک کوششیں کی بار روم بن گیا کورس بن گئی نہیں چیمبرز بن گئے میں نے اس سال میں جو کیا ہے ایک تو وارٹر فیلٹریشن پلانٹ میرے اس ٹینور میں لگ گیا ہے اور یہ جو صاف پانی ہے یہ اب ملنا شروع ہوا شکر ہوا اس کے بعد ہم نے وہ مین گیٹ سے لے کر آخر تک اس کی ٹاف ٹائل منظور کروالی ہے جو کہ کافی ساری لگ گئی ہے باقی اب لگ جائے گی اس کے ساتھ میں نے پورا بار روم جو ہے اس کو جناب بہتر طریقے سے اس کی تحمیریں نو کر دی ہے اس میں یہ آفیسز دوبارہ بنوائے ہیں بار روم کو سارے کو دوبارہ سیٹل کیا ہے جو چھوٹی چھوٹی اس میں ہو گئی تھی خرابیاں یہ ایسی نیا لگوایا ہے اس میں کیونکہ گرمیوں میں یہاں بیٹھا نہیں جا سکتا اور مزید کوشش کر رہے ہیں چونکہ مسائل زیادہ ہیں وسائل کم ہیں کوئی ارنگ کا ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم پراپر طریقے سے ہر مہینے اس کے جو اخراجات پورے کر سکیں تو مزید اس کو کوشش کی ہے کہ اچھا کر جائیں اور انشاءاللہ اب جو مزید آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی رہنمائی کریں گے اچھا جناب پنجاب بار کونسل سے آپ دنیا پور بار اسوسییشن کے لیے کیا کیا لے کر آئے ہیں پنجاب بار کونسل سے ہم نے کتابیں لیئے ہیں تو یہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا اس سال کے پورے سال میں کوئی گورنمنٹ سٹیبل ہی نہیں ہو سکتا ادھر آنکھ مچولی کا کھیل ہوتا رہا ہے پنجاب میں کبھی وہ آگے کبھی وہ چلے گے کبھی وہ آگے کبھی وہ چلے گے اور اس دوران بہت سارے ایسے بھی آئیں ہمارے پاس پولیٹیشن جنہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کی لائبریری کو بالکل جدید بنا کر دیں گے اور آپ کو جدید کمپیوٹر بھی دیں گے اسی طرح پنجاب بار سے جو ہو سکا ہم نے وہ لے لیا ہے اور اب اللہ کرے کوئی حکومت سٹیبل ہو جائے اس کے بعد پھر پنجاب بار ان کے ذریعے ہماری پھر وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں مدد بھی کر دیتے ہیں وزیراعلا پنجاب نے دنیا پور بار اسیوسیشن کے لیے کیا کیا فانڈ دیئے یہ پچھلا پورا سال ہم نے کوشش کی ہے اور میں نے خاص طور پر اپنا جو ممبران پنجاب بار ہیں چوری شفقت علی صاحب جو ان کے ذریعے بار بار ریکویسٹ بجوائی کے ہماری جو ہے تحصیل بار اس کے لیے کچھ فانڈز دیں تو وہ ہماری کوششیں تو رنگ لے آئی ہیں اور اب ہم نے وہ چیک لے کر دیا ہے نئی رجیم کو دس لاکھ کا تو اس میں پنجاب گورنمنٹ کے ہم شکر گزار ہیں اگر یہ حکومت تھوڑا سا سٹیبل ہو جاتی پہلے تو ان سے بہت سارے ہمارے ایسے ترقیاتی کام جو کہ جن کو آپ بنیادی ضروریات کیا سکتے ہیں وہ پوری ہو جانی تھی لیکن آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نئے آنے والے صدر سے امید ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں گے اچھا اس ٹینور میں آپ کا کیا فوکس ہے اس بار میں کیا کیا ڈیولپن ہونے کی ضرورتیں مزید یہ ادھر نا سب سے جو ضروری چیز ہے وہ گاڑیوں کے لیے سٹینڈ نہیں ہے اور چونکہ یہ ملتان کا علاقہ گرمی ادھر سارے ملک سے زیادہ ہوتی ہے تو ادھر کوئی درخت بھی نہیں ہے ادھر گاڑیاں کھڑی کرنے کا بہت بڑا ایشو ہے گو کار سٹینڈ نہیں ہے بائیک سٹینڈ نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے وہ بنانا ہے اور دوسرا ادھر کینٹین نہیں ہے کینٹین اتنی ضروری ہے کیونکہ سارا دن جب ادھر کام کرنا ہے رہنا ہے تو گاہے بگاہے لوگوں کو وکلہ کا ضرورت پڑھتی رہتی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ نئے آنے والے صدر سیکٹری صاحب سب سے پہلے یہ دو کام کریں اور جو کہ اس بار کے لیے بہت ضروری ہیں آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے دیکھیں کامیابی آپ جس مقصد کی خاطر تعلیم حاصل کر کے تربیت لے کر آتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے آگے شفٹ کر کے چلے جاؤں یہی کامیابی ہے تاکہ آپ کا نام لینے والا باقی ہو وہ یہ کہے کہ یہ ہمارے جیسے میں نام لیتا ہوں اپنے سینئر کا کہ میں سید محمد علی گلانی صاحب کا جونئر ہوں میرے استاذ صاحب میں ساری خوبیاں ہیں وہ نمازی پریزی بھی ہیں وہ اچھے وکیل بھی ہیں وہ بار کے صدر بھی رہے ہیں تو یہ کامیابی ہوتی انسان کی کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائے کہ لوگ بعد میں اس کو اچھے لفاظ میں یاد رکھیں آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا ساتھ ازا کا والدین کا کتنا ساتھ تہاری دیکھیں جی والدین کی دوائیں یا والدین کی تربیت ہی ہوتی جو شروع سے بندے کو ساتھ لے کر چلتی بندہ جب اپنا سفر سٹارٹ کرتا ہے تو والد کہتے ہیں نا بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی تو وہاں سے انسان سیکھنا شروع کر دیتا ہے میں نے بھی وہاں سے سیکھا ہے اور اپنی ماں کی دوائوں سے وہ میرے والد صاحب ٹیچر تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے میں نے اپنی جو سکول کی تلہی میں اچھی رہنمائی کی جب بھی ہم کٹھے بیٹھے ہیں ہم نے اپنے لئے زندگی میں مصبت ہی سوچ رکھی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سم مل کر ہی انسان کو ایک کامیاب انسان بناتے ہیں اور اس میں انسان کی اپنی بھی خوبیاں ہوتی ہیں کہ جو راستہ اچھائی کی طرف جاتا ہے اس کو بنا لے اور برائی کی طرف خود بھی نہ جائے اور کسی کو بھی نہ جانے نئے وکل آتے ہیں ڈگری لے کر ان کو تو سٹارٹ میں کیس نہیں ملتے ان کے لئے کوئی لے عمل ہونا چاہیے کیا سجیشن ہے آپ کی یہ ہونا تو چاہیے کہ پنجاب بار کو چاہیے کہ ان کے لئے سکولرشپ مقرر کرے جتنے بھی یونگ لائر جن کو وہ ان رول کرتے ہیں ادھر ان کے پاس فیکٹس ان فگر بھی ہوتے ہیں لیکن یونگ لائر کو بھی چاہیے جس سینئر کو جوائن کریں اس کو کام اس کم چار پانچ سال جوائن کریں اور جن سینئر کے پاس بہت زیادہ کام ہوتا ہے وہ اپنے نئے آنے والے جونئرز کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مالی امداد بھی شروع کر دیتے ہیں لیکن چونکہ وہ بہت یونگ ہوتے ہیں اور ماں باپ کثیر رقم خرج کرتے ہیں آج کال جتنی فیصے ان کی بڑھ گئی ہیں فیصے اور جتنے جو ان کے بڑھ گئے ہیں جناب باقی ایکسپینسز تو اس کے بعد وہ افورڈ نہیں کرتے کہ بیٹے کو وکیل بنانے کے بعد بھی خرچہ دیں تو پنجاب بار سے میرے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان کے لئے سکولرشپ کا انتظام کریں ان کو سکولرشپ دیا کریں منتلی تاکہ وہ اپنی روزمہ رہے کے ضروریات پوری کر سکیں ایزا کانومدان پاکستان کے موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حالے سے آپ کا کیا تبصر ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کا تو اللہ ہی حافظ ہے اور میں احران ہوں کہ اتنے عرصے سے جو کہ سیاسی پارٹیز ملک پر حکمران ہیں آج کل وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے وہ بچوں کا کھیل کھیر رہے ہیں نہ تو ملک کو سٹیبل ہونے دے رہے ہیں نہ ملک کی معیشت کو سٹیبل ہونے دے رہے ہیں اور ملک کے اندر بے روزگاری کے ساتھ غربت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو سیاستدان اس ملک کی تباہی کے ذمہ داران ہیں سارے کے سارے اور جب تاکہ ان میں سٹیبلٹی نہیں آتی اور ان کے اندر پڑے لکھے لوگ نہیں آتے خاص طور پر جن کے پاس ٹیکنیکل ہے وہ وکیل ہیں وہ ڈاکٹر ہیں وہ انجینئر ہیں وہ پروفیسر صاحبان ہیں اس وقت تک یہ ملک اب چل نہیں سکے گا کیونکہ اب ان کے باس کی بات نہیں ہے یہ تو روز مرہ کے جو باتیں کرتے ہیں باتیں سن کر یہ جیب لگتا ہے اور ہر روز رجیم چینج ہو رہی ہے ہر روز افیسر چینج ہو رہی ہے ہر روز ساری کی ساری انتظامیاں چینج ہو رہی ہے پتہ نہیں اس ملکہ یہ کیا حشر کریں گے آپ کو ٹوریزم کا کتنا شوق ہے پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں آپ کا فیوریٹ شہر کون سے مجھے پاکستان تو سارا یہ اچھا لگتا ہے لیکن زندگی اتنی مظروف رہی کہ زیادہ کبھی نکلے نہیں کہیں زیادہ تو ادھر ہی رہ جاتے ہیں ملتان بہاولپور اور یا لہور میں چونکہ ہمارا ادارہ ہے پنجاب باہر کا تو وہاں بھی کوئی کام ہی ہو تو جاتے ہیں تو مصروفیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب تو باہر نکلائی نہیں گیا کافی عرصہ ہی ہو گیا آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے آپ کی فیوریٹ ڈش کون سے ہے کھانوں میں مجھے مرگ پلاو بہت پسند ہے جو میں شروع سے کھاتا ہوں پھر روٹین لائف میں ادھر جیسے جو روز کا عام لوگوں کا کھانا ہوتا ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے اور وہی کھاتا ہوں اور آج کال تو وہ جب سے تھوڑا ایسا بندے کا یورک ایسڈ اور کلسٹرول بڑھ جاتا ہے تو پھر پرہیس شروع ہو گئی ہے آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی کون ہے دیکھیں ہماری آئیڈیل پرسنیلٹی تو ہر لحاظ سے جو ہیں بحیثیت مسلمان ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کی وعیہ سے جو ہے یہ پوری کائنات جو وجود میں آئی ہے اس کے بعد زندگی میں آ کر میرے استاد محترم سید محمد علی گلانی صاحب ان سے پہلے میرے والد محترم میری والدہ صاحبہ جن کو میں نے فالو کیا جن سے سیکھا جن کو دیکھا اور میرے کچھ دوست جو کہ بہت اچھا کریکٹر رکھتے ہیں ان کے ساتھ میرا جو ابھی تک تعلق ہے بہت آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو غکلا برادری کو ایزر صدر بار اسیوسیشن دنیا پورا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میرا تو یہی پیغام ہے کہ جیس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ میند کے ساتھ لگن کے ساتھ اور پوزیٹیویٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں مصبت سوچ بنائیں اور ملک کے جو معاملات ہیں ان کو آپ جیس طریقے سے ہماری حکومتیں کر رہی ہیں چل رہی ہیں یہ ان کا کام ہے ہم نے اپنے طور پر جو کرنا ہے اس میں اگر مصبت ابدیلی لے آئیں تو وہی بڑی بات ہے اور سب سے زیادہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا کریکٹر درست رکھیں ہم چونکہ مسلمان ہیں نماز کی پبندی ضروری ہونی چاہیے اور ہر فیلڈ میں اور ہر پیشے میں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے زندگی بڑھتی جاتی ہے تو آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے یہی نہیں کہ دنیا میں بندہ رہ جائے اور آخرت کا وقت ہی نہ ملے یہی میرا حقم ایسا ہے جو بہت بہت شکریہ سر نیس ٹیکنی ٹوئیو شکریہ جنا جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرم سونا ایک نئے پروگرم میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نکیبان پاکستان زندہ باد